بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزشتہ چند دنوں سے چائنہ اور تائیوان کو لے کر انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں چونکہ اس وقت چائنہ اور تائیوان میں بارڈر تشیدگی اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے جس سے ہر کوئی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس بار چائنہ نے ڈیٹرمینیشن کر لی ہے کہ وہ تائیوان کو سو کار تائیوان حکومت کے نجائز قبضے سے ازاد کروا کر وان چائنہ پولیسی سسٹم کے تحت اس کو اپنا صوبہ بنا لے گا اس سے پہلے مختلف انٹرنیشنل نیوز ایجنسز یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے وار پلینز چائنیس جیٹس تائیوان میں انکروجن کر رہے ہیں جن کی تعداد کچھ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق تیس اور کچھ کے نزدیک پچاس سے بھی زیادہ تھی کیونکہ یہ ہر دوسرے تیسرے دن چائنہ کی جانب سے مسلسل انکروجن ہو رہی ہے لہٰذا اس کی اگزیکٹ تعداد بتانا کسی بھی نیو شینل کے لیے مشکل ہوتا ہے جبکہ چائنہ کے نزدیک یہ انکروجن نہیں کیونکہ دنیا کو معلوم ہے کہ وان چائنہ پولیسی سسٹم کے تحت تائیوان چائنہ کا حصہ ہے اور اس ایشو نے تب مزید کشیدگی اختیار کی جب کل امریکہ کے سلر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا جیسا کہ یہ بی بی سی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے بائیڈن سیس اس خبر کو بی بی سی کے علاوہ دیگر انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز بھی بڑے کر چکے ہیں جس کے بعد سے چائنہ کو امریکی صدر کی اس ٹیٹمنٹ سے سکت تحفظات تھے یاد رہے کہ جو بائیڈن کا تائیوان کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ اس وقت سامنے آئی جب برطانوی نیوز ایجنسی فینینشل ٹائم نے رواح ہفتے یہ رپورٹ شاہ کی کہ چائنہ نے اگست کو ہائپر سونک مزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا اس مزائل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مزائل سے دنیا کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں یہ مزائل جہاں چاہے اپنا ٹارگٹ بہ آسانی حاصل کر سکتا ہے اور ویسے بھی سب کو معلوم ہے چائنہ آئے روز ان کسام کے جدید ترین ہتھیار ایسے ہی نہیں بنا رہا اس سے گرین سگنل ملتا ہے کہ اس بار چائنہ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ٹائیوان کو سوکر ٹائیوان حکومت کے ایلیگل قبضے سے ازاد کروا کر اپنا صوبہ بنا لے گا یاد رہے کہ جب سے ٹالبان نے افغانستان میں امریکہ کو تاریخی شکست دی اس کے بعد سے چائنہ نفسیاتی طور پر اور مضبوط ہو گیا ہے اور ٹائیوان حکومت کو بھی اس بات کا بہخوبی ادازہ ہے کہ امریکہ کے پاس جدید ترین ہتھیار ہونے کے باوجود وہ ٹالبان کا مقابلہ نہ کر سکا تو ٹائیوان کا امریکہ کس طرح سا دے سکتا ہے کیونکہ ٹائیوان کا مقابلہ چائنہ جیسی سوپر پاور سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کے جو تعلقات تالبان سے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں آخر چائنہ تالبان کے ساتھ اتنے مضبوط تعلقات کیوں رکھنا چاہتا ہے میرا خیال ہے اس کا اندازہ امریکہ، ٹائیوان، بارہ جپان سمیت دیگر ممالکوں باخوبی ہو جانا چاہیے کیونکہ دنیا کے کسی جنگی ہتھیار یا ٹیکنولوجز کی اتنی قیمت نہیں جتنی اس وقت تالبان کی دنیا کی نظر میں ہو چکی ہے جب سے تالبان نے افغانستان میں امریکہ کو عبرتنات شکست دی ملتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامیون ناصر ہو پاکستان زندہ بات